اور اس سیزن میں شادیوں کی پلاننگ کرنے والوں کے لیے بری خبر جی ہے کہ سونے کو چھونا بھی مشکل ہو چکا ہے قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں ایک دن میں پچیس سو روپے فی طولہ مہنگا ہو گیا چوبیس کرات خالی سونے کی قیمت تیرانوی ہزار تین سو روپے فی طولہ ہو گئی اس کی وجہ کیا ہے یہ بتا رہے ہیں عبدالقادر مدنی جی عبدالقادر جی بالکل مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ تھم نہیں سکا اور ملکی صرافہ مارکیٹ میں سونے کی قیمتیں جو ہیں وہ ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں چوبیس کرات خالی سونہ جو ہے وہ پچیس سو روپے فی طولہ تک ایک ہی دن میں بڑھ چکا اور قیمت جو ہے وہ ترانوی ہزار تین سو روپے فی طولہ تک پہنچ چکی ہوئی ہے اسی طرح بائیس کرات سونے کی بات کی جائے تو بائیس کرات سونہ جو ہے وہ پچیس ہزار پانچ سو روپے سے تجاوز کر چکا ہے جبکہ چاندی کی قیمتوں میں بھی غیر معمولی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور چاندی کی قیمت جو ہے وہ بھی ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح گیارہ سو پچیس روپے فی طولہ تک پہنچ چکی ہے لاہور صرافہ اسوسییشن کے جرنل سیکٹری طاہر محمود بٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوتے ہیں جی بٹی صاحب یہ بتائے گا کہ سونے کی قیمتیں غریب آدمی کی تو بالکل پہنچ سے باہر ہو چکی ہوئی ہیں کاروباری صورتحال جو ہے پوری مارکیٹ سنسان پڑی ہے کیا وجہ ہے کہ دن با دن سونا مہنگی ہوتا جا رہا ہے ہمارے ملک کی جو پالیسز ہیں ہمارے جیولرز کے ریفرنس وہ اس وقت اتنی زیادہ ٹائٹ کر دی ہوئی ہے کہ ہمارے لیے کاروبار کرنا بہت مشکل ہو گیا ہوئی ہے اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا سیزن ہے یہ ہمارا تقریبا نومبر سے سیزن سٹارٹ ہوتا ہے ماشاءاللہ مارچ اپرم تک چلتا ہے مگر ایسے لگتا ہے کہ ہم اس فقط جون چلائی کے مہینوں میں اس پاپ مارکیٹ میں بیٹھے ہیں آپ نے طائرم امور بٹی کی گفتگو سنی ان کا یہ کہنا ہے کہ دو سو پچاس سے زائد اس جیولر مارکیٹ میں دکان نہیں ہے لیکن کسی ایک بھی دکان پہ جو ہے وہ سارف نظر نہیں آرہا کوئی خریدار نظر نہیں آرہا اور تاہم جو سونا ہے وہ شہریوں کو سرافہ مارکیٹ میں آنے سے روک رہا ہے کیونکہ سونے کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچ چکی ہے جی عبدالقادی بہت شکریہ